ہم ڈسکشن کر رہے ہیں عارف یاکوب کے اعتبار سے اور محمد علی کے اعتبار سے ان دونوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان دونوں کی یا کسی ایک کی انکلوشن ہو سکتی ہے پاکستان کی ناشن ٹیم میں دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں کافی سلاٹ کھالی ہے اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بھی جو ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں کافی بہتر تھی پچھلے پچھلے جب سے ٹی ٹوئنٹی شروع ہوا مگر آپ پاکستان وہاں پہ بھی نیچے آگیا چوتھے یا پانچوے نمبر پہ فنش کر رہا ہے اسی طرح ٹیسٹ میچ میں بھی ڈیکلائینا ونڈے بھی ڈیکلائینا اور اس سے پہلے جو آپ کا نیوزی لینڈ کی سیریز ہوئی ہے اس پر چار محچ پاکستان ہارا نیوزی لینڈ سے اس کے بعد جو آپ کی فاسٹ والنگ ہے اس میں کافی زیادہ فلاز ہیں آپ کے جو پریمیر بولرز ہیں زمان خان وسیم جونئر پر فارم نہیں کر رہے اس کے بعد شاہین افریدی وہ بھی اس طرح ریدم میں نہیں ہے جس طرح وہ کسی زمانے میں کیا کرتے تھے تو اب ایک تو فاسٹ والنگ میں بھی جگہ ایک دو سلاٹس کالیاں مگر ان میں مجھے کوئی نظر نہیں آرہا فاسٹ والنگ جو جگہ لے گا محمد علی نے بہت اچھی بالنگ کیا مگر وہ کنڈیشنز ایسی تھی ملتان کی جس میں بہت زیادہ مواشچر تھا ڈمپلنس تھی سردیاں تھی اور اس وجہ سے سیم بالرز سے ان کو بہت زیادہ ملی تھی اب دیکھنا اب محمد علی کا اصل ٹیسٹ شروع ہوگا جو آپ نے بات کیا سیکنڈ لینگ بہی نے اگر تو کراچی میں فریش پچز ہوئی اور اس میں تھوڑا سا مواشچر ہوا تو میں بھی اس کو سپورٹ کر جائے گا مگر اگر کراچی کی پچز ایسی تھی درائی ہوئی سان شاہیند ہوتا رہا وہاں پہ اور درائی پچز ہوئی تو وہاں پہ محمد علی بھی سٹرگل کرے گا اور جو باقی بولرز ہوں گے وہ بھی سٹرگل کریں گے اب دیکھنا کہ اگر محمد علی اپنی اسی پرفارمن اس کا سلسلہ کراچی میں بھی جاری رکھتا ہے تو پھر وہ آٹومیٹک پاکستان کی چوئیس مند ہے